میں نے اپنی دیادو جی کو کئی مددوں میں اور اتنے ورشوں سے یہاں سنتے چلے آ رہے ہیں اور جتنی فورسفل طریقے سے اور کنوکشن کے ساتھ بولتے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا لیکن پہلی بار اس معاملے میں میں نے دیکھا کہ وہ کتنے اندر سے پریشان سے تھے کہ ایسی وریف ان کو پکڑا دی گئی چیز جس وریف میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس پہ ان کو خڑا کر دیا گیا کہ اب آپ اس پہ بحث کریے اور اپنی بات کو لوگوں کو سمجھانے کوشش کریے لیکن انہوں نے کوشش کی پر بہت ڈیفکلٹیز فیس کر رہے تھے کیونکہ ان کی معاملے یہ ساتھ ہیں آج اس دیش میں ہم لوگ ایسے سمجھ سے گزر رہے ہیں جس میں کئی طرح کی کرائسس ہیں اور امرجنسیز ہیں سب سے بڑی جو ایک کرائسس ہے وہ ایکنومک کرائسس ہے اور اس ایکنومک کرائسس کی وجہ سے آج انیمپلوئیمنٹ ہے آج یوتھ جو یہاں کا جتنا بھی ینگ آدمی ہے جو کی گریجویٹڈ ہے نائنٹی پرسنٹ ان ایمپلوئیڈ گھوم رہا ہے وہ حیران پریشان ہے کسان پریشان ہے مزدور پریشان ہے بزنس والے پریشان ہیں جو کاروباری ہیں وہ پریشان ہے ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے جو ڈیلی ویجر سے جو پہلے ساڑھے تین سو روپے اور چار سو روپے روز پا جاتے تھے ڈیلی ویج میں جب وہ کہیں پر بھی چورہ اپ کھڑے ہوتے تھے آکے نوکری کے لیے آج پچاس روپے میں بھی ان کو کام نہیں مل رہا ہے آج ہم لوگ ایک ایسی کرائیسس سے گزرے جہاں پر کی اس طرح کا ان ایمپلوئیمنٹ پچھلے کہا جاتا ہے پینتالیس ورش لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب سے بھارت آزاد ہوا ہے اتنی بڑی ان ایمپلوئیمنٹ کی کرائیسس اس کے پہلے کبھی نہیں آئی آج اس کرائیسس کے اس مندی کی وجہ سے دیش میں آج سرکار جو ہے وہ وہ بھی پریشان ہو گئی ہے اس کرائیسس میں وہ ان سے سمجھ نہیں رہی ہے کرائیسس یہ جب کرائیسس نہیں سمجھ رہی ہے آپ اپیند یادو جی نے کہا کہ ہم لوگ اتنا بڑا جنادیش لے کے آئے ہیں آپ لوگ ویروت کرتے ہیں آپ کیوں ویروت کرتے ہیں جنادیش ہمائے فیور میں تھا اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگ پھر کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ ای وی ایم کی بات کرنے لگتے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ ہم لوگ کبھی ای وی ایم کا ویروت نہیں کرتے ہیں میں ان کو وہ نہیں ہے میں لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا تھا ستہ پکچ کے لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے انہی کے ایک ساتھی نرسی مہاراو جی یہیں پسدن میں ہے اور جب چناؤ کا نتیجے آئے تھے اس نو میں تو انہوں نے اتنا ویرو دی بی ایم کا کیا تھا ستہ پکچ جو اب اس سمیں ہے ان کے لوگوں نے کہ نرسی مہاراو جی نے تو ایک کتاب لکھی اس میں مانی ایڈوانی جی کا فارورڈنگ ہے اس میں کئی سیکنوں پر نے کتاب انہوں نے پورا ڈاکیمنٹڈ کیا کہ یہ ای وی ایم کیسے خراب ہے اور کیوں ہے اس میں کیسے چیزیں گلت ہوتی ہیں لیکن آج وہ کہہ رہے تھے کل کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم کا ہم لوگ کبھی ویرو دیں گے آپ لوگ ای وی ایم کا سہارہ لے لیتے ہیں آج جو کرائیسس جو چل رہی ہے اس دیش میں ایکنومک کرائیسس اس کی ویسے بہت سے نئے مدعے اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کرائیسس کو جب سنبھل نہیں رہی ہے جیسے کہ اب آپ نے دیکھا کہ سرکار نے کہا کہ اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو پہلے تو شروعات کی اپنا سامان بیچنے کی اپنی پونجی لوگ بچا کے رکھتے ہیں آگے کے لیے کہ کبھی کام آ جائے گی یہاں پر ایک ایک کر کے چاہے وہ پبلک سیکٹر کورپریشنز جتنے بھی ہو ان کو نیلامی پہ ڈال دو ان کو بیش دو اور ڈبگی بجوا کے جو سب سے بڑا جو زیادہ دام دے اس کو بیش دو پبلک سیکٹر کورپریشنز اس دیش کی ریڑ کی ہٹی ہے اور کس نے بنایا سرکار نے تو نہیں بنا ان کی اپنی جائداد نہیں ہے یہ جائداد تو یہاں کی ٹیکس پیرز کی ہے جنہوں نے اپنا ٹیکس جمع کر کر کے اس کو سب کو کھڑا کیا تھا اس دیش کی اس سمپتی کو آج آپ اس کو بیچ رہے ہیں جب اس سے کام نہیں چل رہا تو آپ کہہیں ریلویز کو بیش دو آپ ایر انڈیا کو بیش دو آپ اب ایڈبی بینک کو بیش دو اب تو آپ الائی سی پہ آگئے لائیف انشورنس جس اس دیش میں سب سے زیادہ اگر لوگوں نے پیسہ کہیں پر اپنا لگایا ہے تو لائیف انشورنس کورپریشن پہ لگایا ہے اور کیوں لگایا ہے اس مشواہ سے لگایا ہے کہ ہماری سیکیورٹی رہے گی آگے چل کر کے کون سی سیکیورٹی اب آپ دیں گے جب آپ اس کو بیچ رہے ہیں کسی اور کے ہاتھ میں پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں تو سیکیورٹی کہا رہ گئی اس کی اور لوگوں نے جو پورے جیون بھر کے لیے اپنا پیسہ اس میں لگا دیا وہ ڈوبنے کے آثار آگئے آج لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا اس پیسے کا اس لائیف انشورنس کو جو لگا ہے اس کا کیا ہوگا بزنس جو ہے آج چاہے وہ چھوٹا ویپاری چاہے بڑا ویپاری اوپر والے ویپاریوں کیونکہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں تین اور چار جو کی سب چیز ابھی جو آپ بیچ رہے ہیں وہ بھی انہی کے پاس چلی جائے گی اور ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم ان کی کر رہے ہیں جو اپنا بزنس چھوٹا بزنس چلا رہے تھے بیچ کا بزنس چلا رہے تھے ان میں آپ کہتے ہیں لائسنس راج ختم کر دیا آپ نے لائسنس راج ختم کیا تو ریگولیٹر راج لگا دیا ایک 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 بزنس کوئی کھولنے چلتا ہے جو ترنت ان کے اوپر پاؤنس کرتے ہیں جیسے ہی انہوں نے بزنس کھولنے کی کوشش کی اور ان ریگولیٹرز کا درد جب کسی ایک ادیوک پتی نے بڑے ادیوک پتی نے اس دیش کے بات کہہ دی کھولے منچ میں تو ایک دم سے جو آپ کی ایک سینہ ہے ٹویٹر سینہ جو ٹویٹر سینہ کہلاتی ہے آپ کی سوشل میڈیا میں آپ نے اس سینہ کو ان کے بیچھے دوڑا دیا لیکن وہ ایسے ادیوک پتیوں میں تھے کہ اس سینہ کا آپ کے جو وار تھا اس کو جھیلے کے لئے ان چھوٹا بزنسمن نہیں کر سکتا چھوٹے ویپاری نہیں کر پاتے ہیں ان کو اس پر دبنا پڑتا ہے آج ایڈیوکیشن میں مہا مہیم راشپتی جی کا بہاشن ہے ان کو اپچارک جو آپ نے بنا کے دیا ان کو پڑھنا تھا ہم لوگ بھی اپچارک تک تک تھا ان کا دھنواد بھی دیں گے لیکن ایڈیوکیشن جو آج پورے دیش میں جہاں گریبوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اچھی پڑھائی کرائیں گے آپ نے ایڈیوکیشن میں پڑھائی کیا کرائیں گے آپ نے دس ہزار کروڑ روپے تو کم کر دیئے اس بار آپ نے ایک ہتتر ہزار کروڑ پچھلی بار خرچ گئے تھے ایک سٹھ تو آپ نے اناؤنس کر دیا ہم ایک سٹھ ہزار کروڑ خرچ کریں گے تو آپ ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیشن کو آپ نے بھی اس کو بھی کنارے کر دیا فارمز کسان جو اس دیش کی ریڑ کی ہڈی ہے آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں اس میں اگر آپ پندے کی کوشش کریے تو کھالی ادھر چرچہ ہے تھوڑی سی ادھر چرچہ ہے ان کو ہم یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے تو فرٹیلائزر میں جو ان کو سبسیڈی ملتی دی وہ بھی کم کر دی اور کئی ہزار کروڑ کم کر دی فرٹیلائزر جب آپ نے کم کر دیا تو ان کی تو ریڑ آپ نے ایسی توڑ دی تو ان کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی آئے دو گنی کریں گے پان سال میں ہر چیز آپ پان سال کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا پان سال میں ان کی آئے دو گنی کریں گے آپ اس معاملے میں شاید غلط نہیں کہتے ہیں کیونکہ دو گنی تو ان کی آمدنی آپ کری دیں گے ان کی آج کی آمدنی کیا ہے آج زیرو آمدنی ہے تو زیرو کو اگر دو گنا کرنا ہے تو زیرو ہی رہے گا تو پانچ سال بعد آپ کہیں گے دیکھیں میں نے پورا کر دیا میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا میں نے کون سا جھوٹ بولا لیکن ان کسانوں کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ ان کے اس طریقے سے ان کے ان کی چیزوں کو سمسیاؤں کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھیں گے تو اس دیش کی جو یہ نائنٹی پرسنٹ پاپلیشن ہے جس کے دم پہ ہم لوگ چلتے ہیں اور جی رہے ہیں آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ نے ساری ان سب چیزوں کو چاہے وہ جتنی بھی سمسیاؤں اس دیش میں ہیں ایکنومک سے سمبندید انیمپلائیمنٹ سے سمبندید بزنس سے سمبندید اس کو آپ نے جب دیکھا کہ بیچنے سے بھی کام نہیں چل رہا ہے تو آپ نیا طریقہ نکال لیتے ہیں ہر بار اب کی بار آپ نے ایک طریقہ نکال لیا کہ آپ اس طرح کا ایک ایکٹ لے آئے جو کی سی اے اے کر کے جو ٹوٹلی انکونسٹیٹوشنل اور انکونسٹیٹوشنل ہے اور جس نے بھی کہہ دیا کہ انکونسٹیٹوشنل ہے آپ کہہ دیتے ہیں وہ پاکستانی ہے وہ دیش دروہی ہے اور وہ تو ٹیررسٹ ہے یہاں پر کھڑے ہو کہ ہم لوگوں نے بھی کہا جب آپ ایکٹ پارت کرنے جارت ہم نے اس کا اپوز کیا اور ہم نے کہا یہ پی ایمبل کے اگینسٹ میں ہے یہ کونسٹیٹوشنل آٹین فیفٹین اگینسٹ میں ہے یہ ٹوٹلی انکونسٹیٹوشنل ہے تو اگر یہی بات باہر کوئی پروٹیسٹ میں کہہ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو لاتھی مارو اس کو گولی مارو اس کو گالی دو تو کیا یہ سمیدھان میں رائٹ نہیں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایلیگل ایکشن آپ کر رہے ہیں کوئی ایلیگل ایکٹ آپ لا رہے ہیں تو اس کو کوئی ویکٹی پروٹیسٹ میں بھی نہیں کر سکتا یہ تو ابھی مانیے سرووچنی آئلے نے ابھی بہت ریسنٹلی ایک ججمنٹ اسی سال دیا ابھی دیا کچھ میں نے پہلے اور کہا کہ یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ اگر ہم اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ رائٹ ہے اس کے علاوہ اس کو تو اب سرووچ نیالے میں بھی پہنچ گیا یہ معاملہ وہاں پر اس کی ویدانکتہ چیلنج کی گئی ہے اور کہا گیا یہ انکونسٹیوشنل ہے اور سرووچ نیالے نے اس کو سننے کے لئے تیبی کر لیا ہے وہاں پر دلیلیں دی جائیں گی کیوں انکونسٹیوشنل ہے تو اگر مان لیجے کل کیا نیڑنے ہو کسی کو نہیں معلوم وہاں پر اگر نیڑنے ہوا کی انکونسٹیوشنل ہے تو کیا کہیں گے آپ آپ کہیں گے سرووچ نیالے بھی جو ہے کیا یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیا کا نہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو گیا ہے کیونکہ اس نے نیڑنے دے دیا ہے تو اس طرح کی جو بات ہے اس طرح کا جو ایک طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے کہ آپ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے جو پڑوسی دیش میں لوگ ہیں اور پڑوسی دیش میں تین دیشوں کی بات کیا آپ نے جو وہاں پر میجورٹی مینورٹی میں ہیں ان کا اوپیرن ہو رہا ہے ان کے لئے آپ نے ایکٹ بنایا ہے اس کا کس نے ویروت کیا ہم نے خود کھڑے ہو کے سواگت کیا تھا کہ آپ ان کا کر رہے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس میں سے آپ ریلیجن کے نام پہ تو مت کریے آپ اس میں ایکسکلوجن مت کریے آپ ان کو لان رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ابھی فگر دی ہے آپ ہی کے طرف سے فگر دی گئی کہ ایک کروڑ تو خالی بانگلہ دیش سے آ رہے ہیں اور لگ بہ گتنے ہی اور آ رہے ہیں تو ان دو کروڑ کی کیا بہت صحر کرنے جا رہے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ بھی بتائیے اور یہاں کے جو نب어지 کروڑ کو گھونک سے مر رہے ہیں ان کی کیا بہت صحر کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیے اور جو قانون بنا رہے ہیں آپ قانون لے کے آئے ہیں ہم لوگوں کا خالی کہنا ہے کہ آپ اس میں جو ایکسکلوجن کر رہے ہیں آپ ایکسکلوٹ کر کے ان کو ہٹا رہے ہیں یہ الیکل ہے ہے اور یہ ٹوٹلی انکونسٹیوشنل ہے بابا صاحب کا نام آپ نے اس میں لے لیا آپ نے کہا کہ بابا صاحب کا بابا صاحب کا آپ نے نام لیا اور ڈاکٹر بابا صاحب کی بات کہ آپ نے ان کی باتیں تو دھیان میں رکھی نہیں آپ نے سارے پرائیوٹائزیشن کر کے جوبز کو ختم کر کے جو اگزسٹنگ جوبز کی گورنمنٹ کی وہ بھی نہ دوبارہ بھر کر کے اس میں بیک لاغ چھوڑ کر کے اس کے بعد اس کو ختم کر دینے کا کام کر کے آپ نے ریزرویشن جو ایس سی ایس ٹی او بی سی جو کی کونسٹیوشن میں پروائیڈ تھا سوشل ایکویلیبرم مینٹین کرنے کے لیے آپ نے اس کو ختم کرنے کا کام کیا اور اس کو ڈسٹوائی کرنے کا کام کیا خالی نام آپ نے ضرور اس میں لے لیا ہے ڈاکٹر بابا صاحب کا آپ نے جو انہوں نے جس طریق جو کار انہوں نے کیا تھا جس لیے کونسٹیوشن پرویجن ڈالے تھے اس کو آپ نے جسٹ جسٹ امرو چونکہ آپ سے سنبھل چیزیں رہی نہیں قانون بیوستہ آپ نے دیکھا کہ آپ اتر پردیش میں آج کے روز جو پروٹیسٹرز تھے ان کو آپ نے مہنوں مہنوں بھر سے آپ نے جیل میں ڈال رکھا آپ نے یہ بھی ویریفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا کہ یہ تھے بھی کہ نہیں تھے اس میں لیکن اٹھا کر کے آپ نے جیل میں باندھ کر دیا پہلے آپ نے گولیاں چلائیں اس کا جیل میں بند کر دیا اسی طریقے سے آپ نے دلی میں اسی طریقے سے اور یہاں تک یہ ایک چھوٹی بچی اس نے واٹس اپ میں لکھا کچھ واٹس اپ میں کر دیا اسکول میں ایک پلے ہو رہا تھا پلے پلے میں اگر اس میں کوئی رول میں اس نے کچھ بول دیا تو آپ نے پورے پورے سکول کے اوپر حملہ کر دیا اس کے اوپر اپنے آپ نے پولیس بھیج دی اس سے ادھا شیم فل کیا چیز ہے اور اور وہ اس کو اس بچی کو جیل میں بند کر دیا آپ نے اس کو ماں سے ہٹا کر کے جیل میں میں ماننے کو تیار نہیں ہوں میں مانتا ہوں یہ ماننے پردھان منتری جی کی نالج میں یہ نہیں ہوگا ورنہ ماننے پردھان منتری جی ایک چھوٹی بچی کو جھیل میں انومتی نہیں دیں گے کہ آپ جھیل میں رکھے رہیے کیونکہ وہ ایک کھیٹہ رہے کر رہی تھی مانور اسی کے ساتھ میں آپ کو بہت بہت دھنواد دیتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا ان میں کہ انہوں نے اس راج میں اس اس تھیتی میں چاہے دلی ہو چاہے اتر پردیش ہو پولیس والوں کو بھی بدنام کرانے کا کام کر دیا وہی پولیس والے ہیں جو کی law and order maintain کرتے تھے ہمائیں پارٹی کی مکمنتری جب تھی بہن مایتی جی law and order سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے اتر پردیش بھی جلتا تھا انہی پولیس کے مادیم سے چلتا تھا انہی ادھکاریوں مادیم سے تھا لیکن آج پورا کا پورا ہے اپسٹ ہو گیا تپسی ٹیکوں کی اوپر سے آدیش اور نردیش دوسری طرح کے آ رہے ہیں پہلے تھا کہ law and order maintain کرو without discrimination اب آپ کہتے ہیں اگر یہ یہ ہیں تو مار دو گولی اور وہ ہیں تو ان کو چھوڑ دو کھولے عام کی جو کرنا چاہے کریں اس کے ساتھ میں اپنی بات سماعت کرتا ہوں موسیقی